موسیقی ان دو آیا کلمات میں خداوند متعادس جو طلب کیا جا رہا ہے کہ اے پروتگار آج کے دن میں کچھ چیز مانگتا ہوں ہی جو تجھے پسند ہے اور جو چیز تجھے پسند نہیں ہے جو چیز تجھے عذیت پہنچاتی ہے اس چیز سے میں تیری پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے قریب کر لے اور وہ چیز جو تجھے عذیت پہنچاتی ہے وہ میرے وجود سے دور کر دے یعنی یہاں اس دعا کے فراز میں خداوند متعاد سے جو ہم طلب کر رہے ہیں کہ میری زندگی سے ہر وہ فیل صادر ہو کہ جس سے تو راضی ہو اور ہر وہ فیل ہر وہ توفیق ہر وہ طاقت مجھ سے چھین لے کہ جو میرا فیل تجھے عذیت پہنچائے اور وہ طاقت مجھے عطا کر دے کہ جو تیری رضا کا سبب بنے اور باعث بنے اور سؤال کرتی ہوں تجھے کہ مجھے وہ توفیق عطا فرما کہ جو توفیق ہمیشہ تیرے سامنے مجھے مطیق عبد مطیق دکھائے اور میں سرکش نہ ہو سکوں اور میں معصیت نہ کر سکوں مجھے فرما برداری کی توفیق عطا فرما اور تیری نافرمانی نہ کر سکوں جو توفیق قبی عطا فرما کہ میں تیری نافرمانیوں کے سامنے کھڑی ہو جاؤں اور یہ کہ سکوں کہ یہ اللہ کی معصیت ہے نافرمانی ہے اور یہ مجھے اتنی جرعت اور طاقت عطا کر دے کہ میں اس جگہ پر بول سکوں جہاں کوئی بھی تیری راستے کے لیے بولنے والا کھڑا نہ ہو سکے اور سب ڈر رہے ہوں خائق ہوں تو مجھے وہ طاقت عطا کر دے کہ میں تیری اطاعت کے لیے آواز بلت کر سکوں اور جہاں تیری معصیت انجام دی جا رہی ہو اس معصیت سے دوسروں کو روک سکوں اور اپنی آواز کو بلند کر سکوں اور دوسروں کو بھی تیری اطاعت کی جانب گم سے کر سکوں میں توجہ کر سکوں یا جہاد السائرین اے سائروں کو بہت عطا کرنے والے بخشنے والے جتنے وہ طلبکار ہوں اس سے بڑھ کر عطا کرنے والے اب اس دعا کے اندر خدا کی رضا کو جب ہم نے طلب کر لیا کہ ہمیں وہ کچھ عطا کر ہم وہ چیز مانگتے ہیں کہ جس سے تو راضی ہو جائے تو راضی کسی سے ہے تو راضی میرے بہترین افعال سے ہے میری بہترین بفتگو سے ہے میری بہترین اور پاکیزہ زبان سے ہے اگر میری زبان کے اندر وہ پاکیزگی وہ تقدس وہ طہارت جو تیری اطاعت کا پتہ دے رہی ہو تو پھر یقین تو نے مجھے وہ کچھ عطا کیا جس سے تو راضی ہو گیا اور تیرے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے اور اگر جیسے فرزند رسول امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے دو لوگوں پر جنت کو حرام قرار دے دیا ان دو لوگوں پر فرمایا وہ دو لوگ جو فحشہ گفتگو کرے فحاشی کی زبان استعمال کرے اپنی زبان پر گالی گلوچ اور گندی گفتگو لے کر آئیں اور پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جو بے حیاء ہو گیا بے حیاء پر بھی جنت حرام کر دی گئی اور بہت ہی قیل و قال بھی کرتا اس میں بول چال بھی رکھتا وہ بہت زیادہ یعنی بے حیائی کی گفتگو جو اس کو خود کو بھی بے حیاء کر رہی ہو اور جو اس کے پاس بیٹھنے والے ہوں ان کو بھی بے حیاء کر رہی ہو فرمایا ان دو لوگوں پر جہنم بحش حرام ہے یعنی وہ داخل جنت نہیں ہو سکتے فہاشی کی گفتگو کرنے والا بد سوانی کرنے والا بد کلامی کرنے والا جس کی سوان سے دوسروں کو عذیت پہنچ رہی ہو ایسی گفتگو کرے تو ہم نے تقاضی اس سے کیا کہ ہم کچھ سے وہ چیز مانکتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے یعنی میری زبان کے اندر میری آزا و جوارح کے اندر میری زندگی کے اندر میری وجود کے اندر اس چیز کی طاقت عطا فرما کہ وہ افعار انجام دوں جو تیرے مورد رضایت اور ان افعار کو ترک کروں جو تجھے عذیت پہنچاتے ہیں اگر کوئی زبان فرش استعمال کرتا ہے گندی زبان استعمال کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے اور کسی کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا تقدس کا خیال نہیں رکھتا تو خدا بندہ متعال فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کو بھی مستجاب نہیں کرتا لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کو اٹھا لیتا ہوں اس کے گھر سے اس کی برکت اس کے گھر سے رزق کی برکت کو اٹھا لیتا ہوں اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا ہوں اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں جو بد زبانی اور بد کلامی کرتا ہے اور خود بخود لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے اسی طرح بے حیاء چونکہ حیاء پروردگار آلم نے حیاء کو خلق فرمایا اور یہ ایک بہترین صفت انسان قرار دی کہ جس انسان کے اندر جتنی حیاء ہوگی وہ اتنا معتبر وہ اتنا محترم وہ اتنا مقدس ہوں گا وہ اتنا معزز ہوں گا اگر اس کے اندر حیاء نہیں ہوگی تو اس کی سرہ برابر بھی آبرو نہیں ہوگی اس لئے پروردگار آلم نے جہن بہشت کو ان پر حرام قرار دے دیا اور یہ بہترین ایام ہیں بہترین لمحات ہیں جن میں وہ اپنے خداوند متعال سے مخاطب ہو کر کہیں فَاسْأَنْكَبْ تُوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ اُتِعَكَ بس تو قادر ہے اس بات پر مجھے توفیق اطا کر دے کہ میں تیری اطاعت کو اختیار کروں وَلَا عَعْسِيَكَا تیری معصیت کو تو مجھ سے مجھے اطاعت کی طاقت اطا کر سکتا ہے تو مجھ سے معصیت کی طاقت کو سلب کر سکتا ہے جو کہ تیرے اختیار میں ہے جب تیرے اختیار میں ہے تو تو یقین ہے یہ سب کچھ مجھے اطا کر کے جو بہشت اور جہنم تو نے جو بہشت اور جنت تو نے میرے اوپر حرام قرار دے دی تھی تو مجھے یہی توفیق یہ بہترین اطا کر کے اطاعت کی توفیق اطا کر کے اور معصیت کی توفیق سلب کر کے تو مجھے جنت کا اعلیٰ ترین مقام دے سکتا ہے پیمبری گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تم مجھے پانچ چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں جو چیزیں رسول معظم فرماتے ہیں کہ تم مجھے ان چیزوں کی زمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دوں گا وہ کیا ہے وہ وہی توفیق ہے جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ بعض وقت چیز کا نا ہم نے توفیق رکھا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں چند آیات قرآن پڑھنے تو یہ توفیق ہے اور چند آیات قرآن پڑھ کے ہم مردگان کو بھی بخش دیں گے تو ہم سمجھیں گے ہم نے حق قرآن ادا کر دیا حق اطاعت ادا کر دیا اور حق توفیق پروردگار اطا کر دیا اور ہم نے مانگنے کا بھی سریع کہا گیا نہیں خدا بندر متعال فرماتا ہے کہ صرف رسمن ان آیات کو تلاوت کرنا اس قرآن کو پڑھنا رسمن اس روزے کو رکھنا عبادات کو انجام دینا رسمی طور پر ان کاموں کو انجام دینا کبھی بھی یہ تمہیں خدا کی اطاعت کے لیے تیار نہیں کریں گے کیونکہ اس کو تم نے لیا رسمی ہے تو اطاعت خدا کو کس کے لیے لینا ہے دائمی لینا ہے کیونکہ جو اس نے برنامہ زندگی ہمارے لیے قرآن بنا کر بھیجا جس کے اندر تمام تر دستورات اس نے ہماری بہتری کے لیے رکھے ہماری بلندی کے لیے رکھے اپنی رضاوں کے لیے رکھے کہ تمہارا ہر عمل میری رضا بننا چاہیے پھر ان تمام تر قوانین کو دستوراتِ الہیہ کو جب بہترین انداز سے اسی کے مزاج اور حکم کے مطابق انجام دیا جائے گا تو ہم اس کے اطاعت گزار بندگار بنیں گے تو پھر وہ ہمیں اپنی عطائیں کرے گا تو پیمبر اگرامی علیہ السلام فرماتے ہیں تم پانچ چیزوں کی مجھے زمانت دو کونسی کونچیز نمبر ایک فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ صرف زبانی لقلقہ لسانی نہ رکھو کہ اللہ ایک ہے وحد اولا شریک ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ فقط اقلقہ زبانی نہ ہو اخلاص کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے تو واحد معبود ہی لگتا ہے پھر اس کی عبادت اس انداز سے کی جائے کہ اس کا اخلاص نظر آئے یہاں پر جو روایت ملتی ہے اور امیر کائنات علیہ السلام بھی اس روایت کو بیان فرماتے ہیں آیت اللہ مشکینی اپنی خوبصورت کتاب حدیت الشیعہ میں ناقل کر رہے ہیں اس کو فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کو انجام دیتے ہیں کس لیے مزدوروں کی طرح انجام دیتے ہیں مزدور کیا چاہتا ہے بجرت کہ جنت ملے مجھے ہم اس لیے اللہ کی عبادت کو کچھ انجام دیتے ہیں مزدور کی مانت فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کو تاجرانا انداز سے انجام دیتے ہیں تاجرانا انداز سے کیا تاجرانا انداز سے یہی ہے کہ وہی جو جب ہم تجارت کریں گے تو ہمیں مزدوری ملے گی اس میں سے کچھ حاصل ہوگا نفع حاصل ہوگا وہ ہے اور تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اس عبادت کو غلامانہ انجام دیتے ہیں غلامانہ یعنی کیسے غلامانہ یعنی آقا کے خوف اور ڈر سے یعنی جہنم کے ڈر اور خوف سے عبادت کو انجام دیتے ہیں فرماتی کتنے ہیں تم میں سے جو اللہ کے لیے مخلص ہیں جو ازادانہ عبادت کرتے ہیں اس کی ازادانہ عبادت کیا ہے اسے لائق عبادت سمجھتے ہوئے کہ تیرے سیوہ کوئی مربوط نہیں ہے تو ہی لائق سجدہ ہے لائق عبادت ہے تو بیمبر گرامی فرماتے ہیں اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ یعنی اس کی توحید کے لیے مخلص ہو جاؤ جب اس کی توحید کے لیے مخلص ہو جاؤ گے تو میں زمانت تمہیں دے رہا ہوں کہ تم جنت کے بہترین مقام پر فائز ہو جاؤ گے پھر فرمایا رسول اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ رسول معظم کے لیے اخلاص پیدا کر لوں کہ جو احکاماتیں شریعہ اللہ کے نبی میں لیے لے کر آئے ان احکامات کو اسی انداز سے انجام دوں گی جس طرح آپ نے حکم فرمایا آپ کے حکم کے مطابق انجام دوں گی اور اس سے انحراف نہیں کروں گی اور جیسے روایت میں ملتا ہے پیمبر گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے میرے رسول اور اہل بیتر رسول کے لیے ایک قیرات نیکی انجام دی قیرات چھوٹی سے چھوٹا پیمانہ ہے جس کو کہ گیا پھر مجھ سے امید رکھیں کہ میں اسے قینتار جتنا عجر عطا کروں گا جزا عطا کروں گا قینتار بڑے سے بڑا پیمانہ قیرات چھوٹے سے چھوٹا پیمانہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جس نے اہل بیتر رسول کے لیے انجام دی اور کتنے ہیں جو رسول اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں اور اولاد رسول اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں کس طرح مخلص ہو جائیں جس طرح رسول معظم نے ہمیں حکم دیا اسی طرح محمد الرسول اللہ کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہیں ہم اپنے پاس سے کچھ بھی داخل نہیں کر سکتے ہمیں اختیار نہیں ہے جو رسول ہمیں حکم دیں گے ہم اس کے تابع ہیں پھر فرمایا کہ کتاب اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ خالص ہو جاؤ اللہ کی کتاب کے لیے خالص ہو جاؤ جو کتاب خدا میرے لیے حکم لے کر آئی یقیناً وہ حکم ہنڈر پرسنٹ ہے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے کسی حکم کو داخل کر دوں یا اس قرآن میں سے کم کر دوں فار ایکزیمپل نماز کا پڑھنا نماز کے اندر حکمیں پروردگار ہیں یہ کتاب لے کر آئی ہے خدا بندے متعال کئی بار فرما چکے اقیم السلام و آتو السلام پھر قرآن میں فرماتا ہے ما ساراکا کنفیسہ جہنم میں کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا تو جہنم میں اس وادی میں کیسے آئے تو کیا کہیں گے کہیں گے کہ قانو لم ناکو من المسلیم ہم نماز نہیں پڑھتے تھے کس قدر خالص کلام ہے یہ اللہ کا اور پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا تو ہم اس کی معصیت کر کے اور اس کے سامنے سجدہ ریس نہیں ہوتے بس پتہ چلا اللہ کی کتاب کے لیے بھی ہم خالص نہیں ہے کہ اس کی کتاب سے لیے ہوئے حکم پر یقین نہیں کیا پھر فرمایا دین کے لیے خالص ہو جاؤ کہ جو دین تمہاری زندگیوں کا پروگرام بن کر آیا جو کچھ اس کے اندر آیا وہ سب کا سب میرے حق میں بہتر ہے اور اگر میں اسے اسی طریقے سے انجام دوں گی اسی انداز سے انجام دوں گی تو یقینا خدا کی رساؤں کو خاصل کروں گی اور اس کے اطاعت کے دائرے میں آ جاؤں گی اور معصیت سے نکل جاؤں گی پھر فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اخلاص سے پیشا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کیا جب مسلمانوں کے گروہ میں ہو مومنین کے گروہ میں آ گئے ہو تو پھر وہاں پر بغاوت نہ کرو وہاں پر مخبریاں نہ کرو ان کے لیے مخلص ہو جاؤ جن کو پروردگار عالم نے اسلام کے نام پر ایک جماعت متحد قرار دیا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اطاعت کے جانب آ جائیں اور اتنے مخلص ہو جائیں کہ پروردگار ہم سے معصیت کی طاقت کو چھین لے اور فرما برداری کی طاقت کو عطا کر دے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں مخلص ہونا پڑے گا اس کے لیے ان پانچ چیزوں کے لیے مخلص ہو گئے تو پیمبری گرامی فرماتے ہیں یقین جان لو کہ تمہارا ٹھکانہ بہشت ہے جنت ہے پھر امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن اگر چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے تو تین خصلتیں مومن کے اندر ہونا ضروری ہیں تین کونسی خصلتیں فرمایا پہلی خصلت توفیق رکھتا ہو آمال سالے کو انجام دینے کی اس کے پاس توفیق ہو طاقت ہو ہمت ہو ارادے قوی ہو کہ وہ اس عمل کو انجام دے سکے دوسرا فرمایا کہ اپنی ذات کو مععظہ کر سکے یعنی اپنی ذات کو پہلے نصیحت کریں کہ میں یہ کام انجام دے رہا ہوں کیا میرے اندر یہ پرائی ہے تو میں پہلے اسے دور کرنوں پھر فرمایا کہ دوسروں کی نصیحت کو قبول کرنے کا حوضہ رکھیں دوسروں کی نصیحت کو خندہ بشانی سے قبول کر لیں جب مومن کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی تو پھر یقینا وہ معصیت کے راستے کو چھوڑ کر اطاعت کے راستے کی جانب آ جائے گا پھر وہ یقینا وہی کچھ خدا سے طلب کرے گا کہ جو خدا پسند کرے گا اور خدا کو ان کاموں کے برعکس کر کے عذیت نہیں پہنچائے گا تو آج پروردگار سے یہی دعا طلب کرتے ہیں کہ خدایہ ہمیں اپنے بہترین بندگان میں سے قرار دے اور اپنے اطاعت گزار بندگان میں سے قرار دے اور ہمیں وہ توفیقات عطا فرما کہ جو تمام تر اعمال سالحہ بچا لانے کے لیے ہوں اور اپنے خدا کو ہم رازی کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ